السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کے بہت سمجھنے والی ویڈیو ہے جتنے بھی لوگ میرے رابطے میں آتے ہیں وہ یہی ان کا سوال ہوتا ہے ہم امریکہ کیسے جا سکتے ہیں کینیڈا کس طرح جا سکتے ہیں کوئی کال کرتا ہے ہم یوکے کیسے جا سکتے ہیں اور اب ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں سی بی امبیسی کے اندر ان کو ہنڈر پرسنٹ پتا ہے کہ آپ نے واپس نہیں آنا آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش میں ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں ایسی بتا دوں گا جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ امریکہ کینیڈا جہاں بھی آپ کی خواہش ہے آپ نکل جائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی اور ساری چیزیں سمجھنی ہوگی آپ کو پاکستانی پاسپورٹ پر کامیابی کے لیے کسی اور کنٹری کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ایک چیز کہ آپ اگر ان کنٹریز کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس نہ تو ڈاکومنٹس ہیں اور نہ پیسہ ہے دوسری جو کنڈیشن ہے کچھ لوگوں کی ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور پیسہ ان کے پاس ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایجنٹ مل جائے اور اس کے ذریعے ہم چالیس پچاس ساٹھ لاکھ جتنا بھی دینا پڑتا ہے دے کے ہم لوگ کہیں نہ کہیں موو ہو جائیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ بھی کسی حد تک خواری ہے کہ وہ ایجنٹ کیسا ہوگا وہ آپ کے پیسے کھا جائے گا یا آپ کو کام کر کے دے گا یا نہیں دے گا یا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو مختلف ملکوں کی ٹریول ہسٹری بنانی پڑے گی مختلف کنٹریوں میں آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا وہ بھی ایک قسم کی خواری ہے کہ کوئی ایمبیسی آپ کو ویزا دے گی کوئی نہیں دے گی کوئی کچھ سٹوری ہوگی ایک تو ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کی ویسے ہی کوئی ویلیو نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں دیکھیں آپ کو میں پیچھے بھی بتایا ہے کہ آپ کو اس پاسپورٹ کے لیے کسی نہ کسی کنٹری کی سپورٹ کی ضرورت ہے جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم امان میں کام کر رہے ہیں مختلف لوگ الحمدللہ بڑی سپیڈ سے امان کی طرف لوگوں نے رکھ کیا ہے اور یہ کنٹری سب کے لیے نہیں ہے نہ مزدور طبقے کے لیے طبقے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں نہ میں آپ کو کسی کمپنی کے ورک پرمٹ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جن کے پاس انویسمنٹ ہے جو اپنی ایک بیس بنانا چاہتے ہیں بیس کے بعد وہ کسی اچھی کنٹری میں نکلنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے مثال کے طور پہ آپ امان میں کمپنی ریجسٹر کر لیتے ہیں آپ کی تین سال کی کمپنی ریجسٹر ہوتی ہے دو سال کا آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے بینک آکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ چھوٹا موٹا وہاں پہ کوئی کاروبار کر لیتے ہیں آپ اپنے معاملات کو کمپنی کو مینٹین کر لیتے ہیں ٹیکسز وغیرہ تو اتنے ہے نہیں ہے اس کنٹری میں خیر لیکن آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مینٹین ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں آپ کی ایک ورث بن جاتی ہے لیکن آپ کے پاس چاہے پاکستانی پاسپورٹ ہے لیکن آپ کو ایک کنٹری کی سپورٹ مل گئی اس پاسپورٹ پہ جہاں سے آپ ایک مناسب طریقے سے کسی نہ کسی کنٹری کو موو کر سکتے ہیں یا آپ سٹیپ لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کنٹری کے ٹریول کرنے کے لیکن اس کی بیس امان ہوگی یا دبائی ہوگی یا قطر ہوگی یا سعودی عرب ہوگی مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کسی چھوٹی موٹی کنٹری کی سیٹنگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک پاکستانی پاسپورٹ کا ایک سپورٹ مل جاتی ہے ایک پش مل جاتا ہے اس کو ایک ایج مل جاتا ہے کہ آپ اس کنٹری میں سیٹلڈ ہیں آپ کا یہاں پہ کوئی سسٹم ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ امان میں جاتے ہیں کسی قسم کی پراپٹی آپ خرید لیتے ہیں ابھی بہت زیادہ سکوپ ہے وہاں پہ امان کا اور پراپٹی بڑی مناسب ہے اور بڑے طریقے سے آپ وہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو سیٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم بہت آسان میں ہے وہاں سے آپ چھوٹی چھوٹی سٹیپ لے ہیں کسی کنٹری کے پھر اس کے بعد آپ ایزی لی کسی اچھی کنٹری کا سٹیپ لے کے موو کر سکتے ہیں اور بہت سارے بے شمار لوگ ہیں جو دبائی سے امان سے قطر سے سعودی عرب سے اسی طرح سے ہی موو ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ہی وہ آگے نکلے ہیں سب سے پہلے آپ کسی کنٹری کی سپورٹ لیں اس کی سیٹنگ کریں اس کا کارڈ حاصل کریں پھر اس بیس پہ کچھ ٹائم کے بعد آپ آگے کی ٹرائی کریں میرے لائک کوئی انکویری ہو میرے لائک کوئی آپ کا کوئیسٹن ہو تو میری ویڈیو کے نیچے آپ میسج کریں اور میرے اکاؤنٹ کو جس بھی سوشل میڈیا سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو فالو ضرور کریں اور آپ کا میسج میں سمجھوں گا اتھینٹک ہے آپ سیریس ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو سپورٹ بھی کروں گا اللہ حافظ